پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ تجھے میں نے قرآن کی دولت دی تو نے کیا کیا کہا کہ اللہ میں نے قرآن پورے عالم میں سنایا دنیا کے قرآن سنایا میرا قرآن سن کے لوگ مسلمان بھی ہو گئے لوگوں کو میں ایسا قرآن سنایا دل لوشن کر دی اللہ فرمائے کہ تجھے بہت بڑا لوگ کاری کہیں لوگوں نے فقد قیل لوگوں نے تجھے بہت بڑا کاری کہہ دیا تو انہیں گوئے کہ رضا کے لیے نہیں سب کیا تھا تو انہیں ریا کے لیے سب کیا تھا لہٰذا میرے پاس اب کچھ نہیں ہے فرمایا کہ اس کو اندے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح حدیث ہے اب یہاں دیکھو پورا عمل کیا ہوا ہے اس پر کچھ نہیں مل رہا کیونکہ اللہ کی نگا عمل پہ نہیں اللہ کی نگا آپ کے دل پہ ہے کہ کسی نیت سے آپ نے ہی سارا عمل کیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ شہید آئے گا پوچھے کہ تم تمہیں جسم و جان طاقش اجادی کیا کیا کہا جی میں میں نے تیرے راستے کے اندر جان دے دی میں نے کفار کو تحسیس کر دیا میں نے اسلام کا نام پلند کر دیا حق کے لیے میں لڑا اور پہ شہید کر فرمایا کہ نہیں تو نے اس لیے یہ سارے کارنا میں دکھائے تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ بڑا شجاہ تھا یار بہت بڑا بہدر اور دلیر تھا فقد قیل لہذا دنیا نے تجھے بہت بڑا شجاہ کہہ دیا تجھے نشان حیدر بھی مل گیا ہے بڑے بڑے طمق تجھے مل گیا بس ہو گیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں کیونکہ تیرا عمل رضا کے لیے نہیں ریا کے لیے تھا فرمایا اوندے مو جاننے میں ڈال دیا جائے اب یہاں دیکھو پورا عمل ہے لیکن اللہ کی نگاہ دل پہ تھی دل جب اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا تو پورا کو پورا عمل مو پہ مار دی اور وہاں دیکھا صرف دل ہی دل ہے عمل اس کا کچھ نہیں ہے اللہ تبارک وطال پورا ٹیلہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا عجر عطا کر دیا اس لئے آج ہم اللہ کو پہچانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارفت نہیں ہے ہم سمجھے ہمیں دو رکعہ نماز پڑھ دی روزے رکھ لیے اللہ میں کوئی دھوکہ دے دیا نہیں مجھے اور آپ کو تو دھوکہ ہو جائے کہ بڑا نمازی ہے یار بڑا روزے دار ہے بھئی بڑی زکاعتیں بانٹا ہے یار بڑے یاب پندرہ حج کر لیے بھئی اللہ کے نگاہ یہاں ہے آپ نے یہ سارا کس نیے سے کیا انٹینشن کیا ہے انٹینشن اگر آپ کی خالص ہے تو اللہ تبارک وطالہ کے آپ کی قیمت لگتی ہے اگر انٹینشن خالص نہیں ہے تو اللہ تبارک وطالہ ان عبادتوں کو لپیٹ کے مو پہ مار دیتے تیسرا فرمایا کہ سخی کو پیش کیا جائے کہ تجھے مال و دولت نہیں تھی تو نے کیا کیا کہا کہ میں نے تیرے راستے بہت مال و بہت بانٹی بیواؤں کا سارا بنا یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا بڑی بہت سخاوت کی فرمایا نہیں تو نے اس لئے کی تھی کہ تجھے کہ انہوں جوادن یہ بڑا سخی آدمی ہیں ہاتم تائی کیونکہ کو بھی مات دے گیا یار یہ تو اتنا سخی آدمی ہے تو لہٰذا تُو نے یہ نیت کر رکھی تھی اللہ نے تجھے جو ہے وہ سخاوت کی وجہ سے کہ تیری اس نیت کی ویسے دنیا میں لوگ نے تجھے سخی کہہ دیا فرمایا کہ اب میرے پاس تیرے لئے کچھ نہیں کیونکہ تُو نے سارا عمل ریاہ کے لئے کیا رضا کے لئے نہیں کیا فرما اوندے مجھا نمڑا دی اس سے پتہ چلتا کہ عمل کی قیمت اس وقت اللہ کے ہاں لگتی جب دل کو خدا دیکھتا دل کے اندر اخلاص